اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا اللذی یشفع اندہو الا بی اذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیم من علمہی الا بی ما شاء وسیع کرسیوہ السماوات والارض ولا یعودہو حفظہما وهوالالی العظیم صدقاللہ العظیم عن عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اب المنزر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاکہ آزم قال کلتو اللہ ورسولہ علم قال یا اب المنزر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاکہ آزم قال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو رقدتم اللسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تو حصر و تمیم الخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں منشاء اللہ سوط البقرہ کے آیت نمبر 255 کو گریمیٹیکلی انیلائز کریں گے اور آیت جو سکرین پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت ہے جو کہ آیت القرصی کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ آیت زبانی یاد ہے اور اکثر مسلمانوں کو اس آیت کا ترجمہ بھی یاد ہے تو چلتے ہیں جیس اس آیت کے انیلیسس کی طرف اور اس آیت کا پہلا جملہ جو ہے ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور جملہ مستانفہ ہوگا لہٰذا لا محلہ لاہ من الاراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا جملے کے ابتداء اسم جلالہ سے ہو رہی ہے اور اسم جلالہ مرفوض استعمال ہوئے لہٰذا یہ مبتدہ بنے گا جس کی خبر پھر لا الہ الا ہو کی شکل میں آ جائے گی جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہوگی اب اگر اس خبر کو ہم انیلائز کریں تو خبر کا آغاز یا خبر والے جملے کا آغاز جو ہے وہ لا سے ہو رہا ہے اور یہ لا جو ہے الہ نفی جنس ہے جس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی تو الہ نفی جنس کا اسم جو ہے وہ الہہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مبنی برفتح ہے اور الہ نفی جنس کا یہی استعمال قرآن مجید میں آپ کو کسرہ سے ملے گا یعنی الہ نفی جنس کا اسم جب مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے یا مشاب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے لیکن اگر وہ مفرد استعمال ہوتا ہے تو وہ مبنی برفتحہ ہوتا ہے آگے آپ کو الہ نظر آ رہا ہے الہ اگرچہ حرفو استثناء ہے اور استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر الہ جو ہے یہ غیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور غیر کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے لہٰذا اس کا مضافلہ جو ہے وہ ہوا زمیر مرفو منفصل آپ دیکھ رہے ہیں اس زمیر کو ہم یہاں مضاف الہ بنائیں گے یہ بڑی پیچیدہ سی ترکیب ہو جائے گی آپ کے سامنے لیکن اگر میں اس کی ترکیب جو کہ اراب القرآن کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ شاید آپ کو بالکل ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بڑی آسان سی ترکیب ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ غیر کے معنی میں ہے اور مضاف ہے اور ہوا جو ہے یہ اس کے مضاف الہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے یعنی اللہ ہوا جو ہے یہ غیرہ ہو کے معنی میں ہم استعمال کریں گے اور پھر غیرہ ہو کو ہم الہہ کی صفت بنا دیں گے گویا الہہ جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا اور اللہ ہو جو ہے یہ غیرہ ہو بن کر صفت بن جائے گا الہہ کی گویا لائے نفی جنس کا اسم ہمارے سامنے آ گیا اور اب خبر چاہئیے تو خبر محضوف ہے جو کہ موجودن مانی گئی ہے اور پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے مبتدہ کی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے لہٰذا محلاں مرفوع قرار دیا جائے گا اور پھر مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں بن جائے گا اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا اللہ بریکٹ میں کہیں گے وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہاں پر ایک دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ جو ہوا زمیر زمیر مرفوع منفصل کو مضافلہ بنایا گیا ہے تو مضافلہ تو مجرور ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مضافلہ کو مضاف کا عراب دیا گیا ہے تاکہ اس پر دلالت کرے کہ اللہ غیر کے معنی میں ہے تو بہر لیے ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا الحمدلہ جی دوسرا جملہ ہم وقت کی اس علامت تک بنا لیتے ہیں اس جملے میں ہمارے سامنے الحیو اور القیوم دو صفات آ رہی ہیں اللہ تعالی کی اور یہاں پر یہ دونوں صفات جو ہیں یہ اسم جلالہ کی دو خبروں کے طور پر استعمال ہوئی ہیں یعنی اللہ کی ایک خبر وہ ہے لا الہ الاہ دوسری خبر ہے الحیو اور تیسری خبر ہے القیوم تو گویا اللہ کی تین خبریں یہاں پر آ گئیں یعنی اللہ لا الہ الا ہو ہے اللہ الحی ہے اللہ القیوم ہے اس کے بعد ہم وقت کی اس علامت تک انیلسز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پارٹ ہمارا حرف لا سے شروع ہو رہا ہے اور لا کے بعد فیلمزارے آ رہا ہے جو کہ تاخذو ہے حمزہ خاز آلمادہ بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں باب نوم سے استعمال ہوتا ہے اخذہ یا خذو پکڑنا لینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہ واحد مونس غائب کا سیخ ہے لہذا اس کا فائل آگے آ سکتا ہے لیکن اس فائل سے پہلے ہمیں ہا کی ضمیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مفہول بھی کی ضمیر ہے جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے سنتن جو ہے یہ فائل ہے تاخذو کا لہذا مرفوع ہے وہ آگے عطف ہے اور لا جو ہے یہ زائدہ ہے تاقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اور نومن جو ہے یہ ماتوف ہے گویا سنتن جو ہے یہ ماتوف علیہ ہو جائے گا اور نومن جو ہے یہ ماتوف ہو جائے گا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر تاخذو فیل کے لئے فائل بن جائے گا اور تاخذو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جائے گا اور یہ بھی خبر بن جائے گا اس میں جلالہ کی اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنتن اس لفظ کو بھی جرہ دیکھتے چلیں سنتن جو ہے واؤ سین نون سے استعمال ہوتا ہے اگر فیل کے طور پر استعمال ہو باب سمیہ سے آتا ہے وَسِنَا يَوْسَنُوْا اور مستر آتا ہے اس کا سِنَةً اُنگ آنا اور نیچے لکھا ہے خان صاحب نے کہ سِنَةً اسم ذات بھی ہے اُنگ یا غفلت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا ہے لَا تَعْخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اور تجمعہ بھی ہم خان صاحب کا ہی دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں پکڑتی اس کو کوئی اُنگ اور نہ کوئی نیند تو اس میں جلالہ کی چار خبریں ہمارے سامنے آ چکی ہیں ایک خبر ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّهُ دُوسری الْحَيُّ تِسری الْقَيُّمُ اور چوتھی لَا تَعْخُزُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اس کے بعد آگے وقت کی علامت تک ہم اینلائز کرنے کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے اس ٹیکس میں لہو سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور لہو جار مجرور کا مجموع ہے اور آگے ہمیں فیل کوئی نظر نہیں آرہا تو یہاں پر ہم نے اپنا وہی فارمولہ اپنان ہے کہ اس جار مجرور کو ہم خبر مقدم قرار دے دیں گے جس کا مفتدہ موخر پھر آگے ہوگا جو کہ ما فِس سماواتی و ما فِالأرض کی صورت میں ہوگا ما اس میں موصول ہے جس کا سلح پھر فِس سماواتی آرہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے اور موصول اپنے سلح سے مل کر مفتدہ موخر بن رہا ہے لہٰذا محلن مرفو قرار دیا جائے گا اس کے آگے پھر وہاں آتفہ آ رہا ہے اور پھر ما موصولہ ہے جس کا سلح فِالأرض کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس الموصول اپنے سلح الموصول کے ساتھ مل کر یہ عطف ہو جائے گا ما فِس سماواتی پر گویا ما فِس سماواتی کو ہم ماتوف علیہ بنا دیں گے جس کا ماتوف ما فِالأرضی ہوگا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر پھر مبتدہ موخر بن جائے گا اور مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر یہ بھی خبر بن جائے گا اس میں جلالہ کی اور اس جملے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تو الحمدلہ جی یہاں تک آیت القرصی ہماری جو ہے وہ انیلائز ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں آیت القرصی میں اگلے وقف کی طرف تو اگلے وقف ہمیں یہاں پر ملے گا یہاں تک اب ہم انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں منزہ اس کو ایک ہی لفظ ہم بنا لیں گے اور پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں منزہ اس میں استفام کے طور پر ہم لیں گے مبتدہ بنا لیں گے جس کی خبر آ جائے گی اللہزی یشفعو اندہو اللہ بیزنے منزہ اس میں استفام مبتدہ بن جائے گا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا اور جو خبر آئے گی وہ اللہزی اس میں محصول سے شروع ہوگی لہٰذا اللہزی یہاں پر محلن مرفوع ہوگا کیونکہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے بہارل اکیلہ تو اس میں محصول آتا نہیں اس کا صلحت المحصول آ رہا ہے وہ ہے اس پورے کو ہم صلح کے طور پر لے لیتے ہیں انشاءاللہ اب یشفعو فیل پر ہم بات کر لیں علامت مزارعیہ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور شین فائن اس کا مادہ ہے سکرین پر دیکھ لیں با فا سے استعمال ہوتا ہے جس کے ایک معنی ہے کسی جیس کو جوڑا بنانا جفت کرنا اور دوسرے معنی ہے سفارش کرنا تو یہاں پر سفارش کرنا کے معنی میں استعمال ہوئے اور بڑی خوبصور بات لکھی ہے خان صاحب نے کہ سفارش کرنے والا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس کی وہ سفارش کرتا ہے اور آیت کا ریفنس خان صاحب نے یہی دیا ہے تو یشفعو فیل با فائل ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور وہی آیت کا کام دے رہی ہے ضمیر اندہو ضرف اور مضاف علیہ کا مجموع ہے جس میں ہا ضمیر مجرور متصل مضافن علیہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے اندہو ضرف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یشفعو فیل کے آگے اللہ ہے جو کہ حرف استثناء ہے لیکن یہاں پر یہ حسر کے لیے استعمال ہوئے ہے اس کے بعد بھی اذنی ہی ہے جو کہ جار مجرور کا مجموع ہے جس میں با حرف ہو جا رہا ہے اور مجرور جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ ہے جس میں مضاف اذن ہے اور مضاف علیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے اور بھی اذنی ہی کا ترجمہ ہم کریں گے اس کی اجازت کے ساتھ بھی اذنی ہی کو یہاں پر حال قرار دیا گیا اور اس کو حال جو ہے وہ یشفعو کے فائل سے قرار دیا گیا ہے پھر یشفعو فیل اپنے فائل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوگا صلط الموصول ہو گیا اللہ علیہ وسلم موصول کے لیے اور اللہ علیہ وسلم موصول اپنے صلط الموصول کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گیا منزہ مبتدہ کے لیے اور منزہ مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ بنا لیں گے اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جملہ شروع ہو رہا ہے یعلمو فیل سے اینلامی مادہ باب سین سے استعمال ہوتا ہے علماء عالمو جاننا کے معنی میں اور یہ فعل مزارے کا سی ہے واحد مذکر غائب کا سی ہے اس کا فائل آگے آسکتا ہے لیکن آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آرہا لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا ہم فائل قرار دے دیں گے اب اس کا ہمیں مفول بھی چاہیے تو وہ ہے ما بینا ایدیہم وما خلفاہم ما اس الموصولوں کا جس کا صلح جو ہے وہ بینا ایدیہم کی صورت میں آ جائے گا جس میں بینا جو ہے وہ ظرف ہے جس کا مضافلہ جو ہے وہ ایدیہم ہے اور مضافلہ جو ہے وہ فردر مضافلہ کا مجموع ہے تو دیکھیں الحمدللہ ہماری ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس موصول آئے گا اس کا صلح ضرور ہوگا اور اس کا صلح جو ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے یا تو وہ جملہ ہوگا یا شب جملہ ہوگا جملہ ہوگا تو جملہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیاں بھی ہو سکتا ہے اور اگر شب جملہ ہوگا تو جار مجرور بھی ہو سکتا ہے اور ظرف اور مضافلہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بینا ایدیہم جو ہے یہ ظرف اور مضافلہ صلح تل موصول بن رہا ہے اس الموصول کے لئے اور اوپر ہم نے دیکھا ہے فرصہ ماہ واتی جار مجرور سلط الموصول بن رہا ہے ماہ اس الموصول کے لیے اور بلکل پچھلے والے حصے میں جسے ابھی ہم انیلائز کر کے آئے ہیں یہ سلط الموصول بن رہا ہے جملہ فیلیا اللہ ذیس الموصول کے لیے تو الحمدللہ دیکھیں ساری باتیں ہماری پڑھی ہو جو ہے وہ اپلائی ہو رہی ہیں یہاں پر ایدی لفظ کو ذرا سمجھ لیجئے یہ ید کی جمع ہے اور ایدی اس میں منقوس ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوس کا اعراب جو ہے وہ مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے گویا ائی دن مرفوع بھی حالت ہوگی اور مجرور حالت بھی ہوگی جبکہ منصوب حالت جو ہے وہ ائی دین نورملی استعمال ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس میں منقوس کی یا ڈراؤپ ہو جاتی ہے مرفوع اور مجرور فارم میں لیکن دو صورتوں میں یہ یا واپس آ جاتی ہے ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر علف لام داخل ہو جائے تو وہ یا واپس آ جاتی ہے یعنی ائی دین پر ہم علف لام داخل کر دیں تو ال ائی دی بن جائے گا یا پھر ائی دین کو جب ہم مضاف بنائیں گے تو پھر یا واپس آ جائے گی تو یہاں پر دیکھئے ائی دی مضاف بن رہا تھا لہٰذا یا واپس آ گئی ہے اور ائی دی یہاں پر مجرور ہوگا اس لیے کہ مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کا جو مضاف ہے وہ بینہ ظرف ہے امید کرتا ہوں کہ بات بلکل کلیر ہوگی ہوگی تو ظرف اپنے مضاف علیہ سے مل کر صلت الموصول ہو جائے گا ماں اس الموصول کے لیے اور ماں اس الموصول اپنے صلت الموصول کے ساتھ مل کر یہ محلن منصوب مفول بھی بن جائے گا یعلمو فیل کے لیے اور پھر یعلمو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اور آگے آ رہا ہے واو جس کو ہم عطفہ قرار دیں گے اور ماں خلفہ ہم موصول صلح ملا کر اس کا عطفہ ہم کر دیں گے ماں بینہ ایدیہم پر کویا ماں بینہ ایدیہم کو ہم ماتوف علیہ قرار دیں گے اور ماں خلفہ ہم کو ہم ماتوف قرار دیں گے پھر ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر مفول بھی بنے گا یعلمو فیل کے لیے ماں خلفہ ہم کو اگر ہم انیلائز کرنا چاہیں تو بلکل سمپل ہے جی ماں اس الموصول ہے جس کا صلت الموصول خلفہ ہم ہے جس میں خلفہ جو ہے وہ ظرف ہے جس کا مضافل ہے ہم زمیر مجرور متصل ہے اور یہ صلات الموصول بن رہا ہے یعنی شبو جملہ جو ہے وہ صلات الموصول بن رہا ہے ما اس الموصول کے لئے ترجمہ کرنا جاہیں تو کچھ یوں بنے گا وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے اس کے بعد اگر جملہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا کر انلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس واؤ کو ہم استنافیہ بنا لیں گے اس کے بعد آگے آ رہا ہے لا جو کہ لا نفی ہے فیلم مزارے سے پہلے آ رہا ہے اس لئے کہ فیلم مزارے یحیتونا ہمیں نظر آ رہا ہے علامت مزارے پیش کے ساتھ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہی علامت مزارے پیش والی آ جائے تو چار پوسیبلیٹیز میں سے کوئی پوسیبلیٹی ہوتی ہے یا تو وہ مجھول کا سیخہ ہوتا ہے اور اس کا چیک یہ ہے کہ اگر این کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہو تو مجھول کا سیخہ ہوگا اب یہاں پر ہم علامت مزارے یا کو الگ کرتے ہیں اور واؤ نون کو الگ کرتے ہیں کیونکہ جوہ مذکر غائب کا سیخہ ہے تو پیچھے ہا یا اور تا ہمارے پاس بچا ہے لیکن خان صاحب کی جب ہم مدد لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مادہ ہا واؤ تا ہے اور باب نون سے ہی استعمال ہوتا ہے تو حاوتا یحوتو چینجز کے بعد حاوتا یحوتو حوتن حفاظت کرنا دیکھ پھال کرنا باب افعال سے استعمال ہوتا ہے تو اہوتا یحوتو اہوتا یحوتو اہوتن اہاتا یحیتو اہاتتن چاروں طرف سے گھیرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ باب افعال کا لفظ ہے لیکن اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں کہ ہا واؤ تا وہ واؤ جو ہے یا میں تبدیل ہوئی ہے اور اس واؤ وہ نے ایکچلی اپنی حرکت زیر کو پیچھے دیا ہے اور پھر یا میں چینج ہو گئی ہے تو یہاں پر ثابت ہوا کہ یہ مجھول کا سیخہ نہیں ہے اس لیے کہ این کلمہ پر زیر حرکت تھی پھر باب تفعیل کا لفظ بھی نہیں ہے کیونکہ این کلمہ شد والا نہیں ہے باب مفالا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں صرف تین حروفی نظر آ رہے ہیں فا اور این کلمہ کے درمیان علف نظر نہیں آ رہا تو جو آخری بچتا ہے وہ باب افعالی ہے اور ڈکشنری سے بھی ہمیں یہی پتہ چلا ہے چاروں طرف سے گھیرنا کے معنی میں یہ فیل استعمال ہوتا ہے تو یوہیتونا فیل با فائل ہے واؤ زمین مرفو متصل اس کا فائل ہے آگے آ رہا ہے بشئین بشئین جار مجرور کا مجموع ہے جس میں با حرف جا رہا ہے اور شئین جو ہے یہ مجرور ہے بشئین جو ہے یہ مطالق ہو جائے گا یوہیتونا فیل کے اس کے بعد آگے آ رہا ہے من علمی ہی جو کہ خود ایک جار مجرور کا مجموع ہے جس میں من حرفو جا رہا ہے جس کا مجرور علمی ہی ہے اور یہ مجرور جو ہے مضاف مضاف علیہ کا مجموع ہے جس میں مضاف علم ہے اور مضاف علیہ حاز امیر مجرور متصل ہے اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ نقرہ کے بعد آ رہا ہے یعنی شئین نقرہ ہے اس کے بعد آ رہا ہے لہٰذا من علمی ہی کو ہم شئین کے لیے صفت بنا دیں گے اس کے بعد آگے اللہ آرہا ہے جو کہ حرفو استثناء ہوتا ہے با پھر آگے حرفو جا رہا ہے جس کا مجرور ماں ہے جو کہ اسم موصول ہے لہٰذا محلن مجرور قرار دیا جائے گا کیونکہ مبنی ہوتا ہے اور ماں اسم موصول کا جو سلط الموصول ہے وہ ہے شاعہ شاعہ شین یا حمزہ سے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں با فتح سے استعمال ہوتا ہے شاعہ یا شاعو چہنا کے معنی میں آتا ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے ضمیر آیت محضوف ہے جو کہ ہا کی ضمیر ہے اور یوں یہ جملہ فیلیہ جو ہے یہ صلط الموصول بن رہا ہے ماں اسم موصول کے لیے اور ماں اسم موصول اپنے صلط الموصول کے ساتھ مل کر بحلن مجرور ہے باہر حجر کے لیے اور باہر حجر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ بدل بن رہا ہے بشیئ ان سے گوئے یہاں پر اللہ جو ہے یہ حسر کے لیے استعمال ہوا ہے یوں پھر یوہیتو نہ فیل اپنے فائل اور اپنے مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ بن رہا ہے اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنائیں گے اور یہ جملہ ہے وسیعہ کرسی یو حسما واتی والارد جملہ فیل سے شروع ہو رہا ہے فیل ماضی ہے فائلہ کے وزن پہ وسیعہ سکین پہ آپ دیکھ رہے ہیں واؤ سین این مادہ سین سے استعمال ہوتا ہے وسیعہ یوسعو اصلی اور چیز کے بعد وسیعہ یسعو ساتن جس کے ایک معنی ہے کشادہ ہونا ان معنی کے اعتبار سے یہ لازم ہے اور دوسرے معنی ہے کشادہ کرنا اور ان معنی کے اعتبار سے یہ متعدی ہے اب یہاں پر یہ لازم استعمال ہوئے ہیں متعدی استعمال ہوئے ہیں اگر اس کا مفہول بھی ہی آ رہا ہے تو اسے متعدی فیل قرار دیں گے اور اگر مفہول بھی ہی نہیں آ رہا تو پھر لازم قرار دیں گے تو دیکھتے ہیں جی وسیعہ فیل ہو گیا پہلا سی گیا تو فائل آ گیا سکتا ہے فائل آ گیا آ رہا ہے یعنی اس کی کرسی لفظی تجبہ ہوگا مزا مزا فلیہ کا مجبوع ہے مرفوع ہے اس لیے اس کو ہم فائل قرار دے دیں گے اور اسماواتی والاردہ اسماواتی ماتوفلہ واؤ آتفہ اور الاردہ ماتوف الاردہ بتا رہا ہے کہ اسماواتی یہاں پر منصوب ہے اس لیے کہ ماتوف کا اعرابی وہی ہوتا ہے جو ماتوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے تو گویا اسماواتی والاردہ جو ہے ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر یہ مفہول بھی بن جائے گا وسیعہ فیل کے لیے گویا یہاں پر وسیعہ فیل متعدی کے معنی میں استعمال ہویا ہے وسیعہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو جائے گا اور اس جملے کو بھی ہم مستانفہ قرار دے دیں گے اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اب پھر اس کی کرسی اس کی بہت ساری تعویلیں کی گئیں گے یہ آپ کسی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس سلامت تک بنا دیں گے اور ہماری آیت القرسی تقریبا تقریبا مکمل ہونے والی ہے جی آخری دو جملے ہم انیلائز کر رہے ہیں واو کو ہم آتفہ قرار دے دیتے ہیں لا نافیہ ہے اور اس کے بعد فیل مزارے استعمال ہو رہا ہے جو کہ یعودو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ دیکھ لیں پہلے اس فیل کو حمزہ واؤ دال مادہ ہے محمود الفا عجوہ واوی دونوں کی قواعد اپلائی ہوں گے باب نون سے استعمال ہوتا ہے بغیر تبدیلی کے اور تبدیلی کے ساتھ آدہ یعودو اس کے معنی ہے کسی کو تھکا دینا اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے یعودو فیل مزارے کا واحد مذکر غائب کا سکھا ہے فائل آگے آسکتا ہے دیکھتے ہیں یعودو کے ساتھ جو زمیر لگی ہوئی ہے ہا کی زمیر اٹیہ زمیر منصوب متصل یہ مفہول بھی کی زمیر ہے جو کہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹری ہے اور آگے آرہا ہے حفظو ہما مضاف مضاف علیہ کا مجموعہ ہے جس میں مضاف حفظو مرفوع ہے لہٰذا فائل بن جائے گا یعودو فیل کے لیے اور ہما زمیر جو ہے وہ اس سماوات والارد کی طرف لوٹے گی یعودو فیل اپنے فائل اور اپنے مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر اور تجمع کریں گے ہم اس جملے کا اور نہیں تھکاتی اسے زمین اور آسمان کی حفاظت الحمدللہ یہ جملہ بھی مکمل ہو گیا اور آخری جملہ جس میں ہماری یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ وہا کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں ہوا زمین مرفوع منفصل مبتدہ ہے جس کی خبر الْعَلِي بھی ہے اور الْعَظِيمُ بھی ہے گویا دو خبریں آ رہی ہیں اور مبتدہ اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور تجمع کریں گے اور وہ الْعَلِي الْعَظِيمُ ہے تو الحمدللہ جی انیلسز ہمارا مکمل ہو گیا بہت سارے سٹیڈنٹس خواہش کا ازار کیا کرتے تھے کہ آیت الکرسی کا انیلسز کر رہے ہیں تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں لی اب ہم اس آیت کا اثنٹک ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے لا تأخذوہو سنتن ولا نوم نہ اسے کچھ اونک پڑتی ہے اور نہ کوئی نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے منز اللذی يشفعو اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علمے سے کسی جیس کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے تو الحمدللہ جی اتھینٹک ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اس آیت کے آغاز کے فوراً بعد میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی ذکر کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کرتا چلوں سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان عبی بن کعب حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کالا آپ کہتے ہیں کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب المنظر اے اب المنظر اتدری کیا تو جانتا ہے ایو آیتم کونسی آیت من کتاب اللہ مآکہ آزم اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے کالا انہوں نے ارز کیا کل تو میں نے کہا اللہ ورسولہ آلم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے کالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اب المنظر اے اب المنظر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ مآکہ آزم اے اب المنظر کونسی آیت اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے کالا کل تو انہوں نے ارز کیا میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی کالا انہوں نے کہا فضربا فی صدری تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا وقالا اور فرمایا واللہ لیہنکل علم اب المنظر اے اب المنظر تجھے علم مبارک ہو پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ہمیں ایک طویل حدیث ملتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی حفاظت میں مقرر فرمایا رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے جمع کرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ایک قسم اللہ کی میں تجھے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں لے چلوں گا اس پر اس نے کہا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں ابو حریرہ زی طرح نے اس کے سارے محضرت پر اسے چھوڑ دیا صبح ہی تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا میں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا اس لئے مجھے اس پر رحمہ آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا وہ پھر آئے گا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مہتاج ہوں بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے اب میں کبھی نہ ہوں گا مجھے رحم آ گیا کہتے ہیں ابو ریرہ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا سوہی تو اللہ ریزو اسم نے پھر پوچھا ابو ریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا اللہ ریزو اسم اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اب وہ پھر آئے گا تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے یہ تیسرا موقع ہے ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آوگے لیکن تم باز نہیں آئے اب اس نے کیا کہا یہ ٹیکس ٹاپ دیکھی ہے سکرین پر دعنی اُعلم کا کلمات ینفعوک اللہ بہا قلتو ما ہوا قال اِذَا عَوَيْتَ إِلَا فِرَاشِكَ فَقْرَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ اللہُ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْكَيُّمِ حَتَّى تَخْتِمَ الْآَيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَكْرَ بَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُسْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَسْبَحَتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا فَعَلَى أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قلتو يا رسول اللہ زَعَمَا أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِّ اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَا قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا عَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقْرَ آیَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآَيَةِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْكَيُّونَ وَقَالَ لِي لَيْزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُسْبِحَ وَقَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ اَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَا قَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنزُسْ حَلَاسِ الْحَيَالِنْ يَا عَبَا حُرَيْرَةِ قَالَ لَا قَالَ زَاقَ شَيْطَانٌ بڑی خوبصورت حدیث ہے اب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں نے پوچھا ہوا کلمات کیا ہیں اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت القرصی پوری پڑھ لیا کرو تب ہی نہیں آسکے گا اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں میں نے ارز کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جہاں تم بستر پہ لیٹو تو آیت القرصی پڑھ لو شروع سے آخر تک اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آسکے گا صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے اے ابو حریرہ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا انہیں نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا یہ بخاری کی روایت ہے جی اور پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ مسلم کی روایت ہے اس کے بعد ایک اور روایت آپ سکین پر دیکھ لیں یہ بھی ابو حریرہ سے مروی ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکلی شئین سنام وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ فَفِيهَ آَيَةٌ ہیَا سَيِّدَةُ آَجِ الْقُرْآنِ ہیَا آَيَةُ الْقُرْسِي قالا ابو عیسیٰ حَازَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ ابْنِ جُبَئِر ترجمہ رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورة المقرہ ہے اس سورہ میں ایک آیت ہے یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے اور یہ آیت آیت القرصی ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرف حکیم بن جبیر کی روایت سے جانتے ہیں اور حکیم بن جبیر کے بارے میں شعبہ نے اکلام کیا ہے اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے پہل یہ حدیث جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے یہ ضعیف احادیث کی کیٹیگری میں آتی ہے ایک اور روایت جس کو بخاری کی سنت پر صحیح کہا گیا ہے وہ آپ سن لیں امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے ان ابی امامتہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرا آیت القرصی فی دبر کل صلات اور صلات بھی مکتوبت لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت وفی روایت وکل ہوا اللہ احد تو یہ صحیح روایت ہے جی اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ابو امامہ عزیلہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سنوں نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں اور ایک روایت میں وَكُلْهُوا اللَّهُوا اَحَد یعنی کُلْهُوا اللَّهُوا اَحَد بھی پڑھے کے لفظ کا اضافہ ہے تو الحمدللہ جی چونکہ آیت بہت اہم تھی اور بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی بڑی پاورفل آیت ہے اور چونکہ سب کو یاد بھی ہے اور اکثر کی روٹین ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی والدین مائیں خاص طور پر اپنے بچوں کو تلقین کرتی ہیں کہ بیٹا آیت القرصی پڑھ لو انشاءاللہ تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤگے شیطان مقدود سے تو بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور آج الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں ٹیکس کی صورت میں بھی رکھ دی ہیں سوت البقرہ کی آیت نمبر 255 جو کہ آیت القرصی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تعبو علی